میری انتہائے نگارش یہی ہے تیرے نام سے ابتدا کر رہا ہوں الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسولِ القرین اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن میں فرمایا نیک عورتوں کے لئے وہ عورتیں جو بیوی ہیں کسی کی نیک ہیں صالح ہیں ان کے لئے فرمایا کہ وہ اپنے شہروں کی غیر موجودگی میں اللہ کی حفاظت میں اپنی حفاظت بھی کرتی ہیں اپنی عزت کی حفاظت بھی کرتی ہیں اور شہر کے مال اور جو کچھ اس کے گھر میں ہے اس کی بھی حفاظت کرتی ہیں یہ اللہ نے تعریف فرمای ہے نیک عورتوں کی آج کی گفتگو میں ہم اپنی گھرے لو زندگی جو ایک میاں بیوی شہر بیوی اور اس کے بچوں پر ہے اس کے بارے میں گفتگو کریں گے کہ کس طرح ہم اپنی زندگی کو پرسکون زندگی بنا سکتے ہیں اس زندگی کو دنیا کی زندگی میں جنت کا نمونہ بنا سکتے ہیں اس کی ایک ہی صورت ہے کہ ہم اس طرح گزاریں جس طرح صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی حنم اجمعین جنہوں نے سب سے پہلے اللہ کے رسول سے سنا قرآن اور سنت اور ان پر حمل کیا اور اپنی زندگیوں کو جنت کا نمونہ بنا گئے آج کے زمانے میں جو بھاگ دوڑ ہے جو کبھی نہ ہونے والی جو کبھی ختم نہ ہونے والی پیاس ہے حل میں مزید کی کہ مجھے اور مل جائے مجھے اور مل جائے جو کچھ ہے اس پر صبر نہیں ہے اور جو کچھ نہیں ہے اس کی بڑی تمنا ہے یہ ہی ایک چیز ہے جس نے گھر کی زندگی کو سکون غارت کر دیا ہے محترمہ بیوی صاحبہ ہر روز پتہ نہیں کہاں سے یہ جو جب سے ڈیوائیس ہاتھ میں آئی ہے جسے موبائل فون دیکھتے ہیں گھر کی زندگیوں میں تقرار بڑھ گئی ہے سکون غائب ہو گیا ہے کیونکہ ہر روز نئی نئی فرمائشیں کی جاتی ہیں یہ دنیا کی زندگی میں جو ہم دیکھتے ہیں یہ اللہ کا نظام ہے اللہ نے کسی کو زیادہ دیا ہے کسی کو کم دیا ہے یہ اپنی حکمت کے تحت ہے مگر اس نے ہمیں ایک بات مسلمانوں کو خاص طور پر بتائی وَلَا تَتَمَنَّوْ مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْدَكُمْ عَلَا بَاد تم تمنا بھی مت کرو اس چیز کی اللہ ہوا پر یاد رکھئے جب اللہ تعالیٰ لا استعمال کر دیتا ہے تو حکم بہت سخت ہو جاتا ہے لا تَتَمَنَّوْ تَمَنَّا بھی مت کرنا اس کی مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْدَكُمْ عَلَا بَاد ہم نے جو فضل تمہارے سامنے کسی اور پر کیا ہے تم دیکھ رہے ہو اللہ نے تمہیں آنکھیں دیا ہے تمہیں شعور دیا ہے تم دیکھ رہے ہو کہ تمہارے پاس نہیں ہے وہ اور اس کے پاس زیادہ ہے یہ ہماری حکمت ہے مگر کبھی بھی تمنا بھی مت کرنا ہے اس چیز کی کیونکہ ہم نے اگر تمہیں کم دیا ہے تو اپنی حکمت سے دیا ہے یہی وہ بے چینی ہے جس نے گھروں کے زندگی کو بہت زیادہ سکون غارت کر دیا ہے اور معاشرے کا بھی یہی حال ہے معاشرے میں بھی جو حسد ہے رقابت ہے ایک دوسرے سے رنجش ہیں وہ یہی دیکھ دیکھ کر ہے کہ میں بھی اسی طرح کر رہا ہوں میرے پاس نہیں ہے اس کے پاس یہ سب کچھ ہے دلوں کا سکون غارت ہو گیا ہے گھروں کے زندگی جہنم بن گئی ہیں حالانکہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے تو یہ فرمایا تھا نیک اور صالح بیویوں کے لیے جیسے قرآن کی تعریف میں نے بھی بتائی اللہ کے رسول نے بیویوں کی تو یہ تعریف بتائی تھی کہ ان کے شہر جب انہیں دیکھیں تو ان کے دل خوش ہوں یعنی جب وہ گھر میں داخل ہوں تو ان کے چہرے پر باہر سے جو اس طرح بتا باہر کے ماحول سے کاروبار سے پریشانیوں سے گھر میں آ کر انہیں کچھ سکون حاصل ہو وہ لگے کہ واقعی میں گھر کی جنت میں آ گیا ہوں بیوی مسکراتی ہوں ملے چاہے اس نے آج سبزی ہی بنائی ہو چاہے پتلی سی دال ہی پکی ہے گھر میں مگر بیوی نے دیکھا گھر کے بچے ہیں صاف سترے ہیں گھر صاف سترا ہے بیوی ہس کر ملی ہے حالہ وال پوچھا ہے اس کا کھانا لگایا ہے اس کے لیے یہ ہے وہ گھر جو جنت کا نمونہ بنتا ہے یہ نہیں ہے کہ شوہر صاحب آئے چہرے پر یہ انتازہ لگا ہے کہ چہرے ہی سے شوہر پر جان جائے کہ آج تو میں بہت ناراض ہوں بچوں کو بھی ڈاڈ ڈپٹ ہو رہی ہے بات 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 بے بات بے گھر میں ہنگامہ ہو رہا ہے یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ سگنل دے رہی ہیں آپ اپنے شوہر کو کہ میں آج ناراض ہوں اسی بات نے گھروں کی زندگی کو خراب کیا ہوا ہے یہ زندگی اچھی زندگی سال زندگی جب بنے گی جب ہم اللہ کے ان احکام پر عمل کریں گے ان احکام پر ہمیں اعتبار ہوگا کہ میرا رب جو اس کائنات کا خالق ہے جو میرا خالق ہے اس نے جو فرمایا ہے یہ میرے ایمان کا حصہ ہے اللہ سبحانہ وتعالی نے ایک جگہ فرمایا من عامل صالحم من زکرین او انسا وَهُوَ مُؤْمِنُنْ فَلَا نُحِيَنَّهُ حَيَاتًا تَيِّبًا جس کسی نے بھی عامل صالح کیا ہو اللہ نے فرمایا یہ قید نہیں ہے کہ وہ مرد ہو یا عورت کوئی بھی ہو من زکر آنسا وَهُوَ مُؤْمِنُنْ مَگَرْ هُوَ مُؤْمِنْ فَلَا نُحِيَنَّهُ حَيَاتًا تَيِّبًا ہم ان کو بہت پرسکون صالح طیب پاک صاف زندگی عطا فرمائیں گے پاک صاف زندگی کا مطلب ہے سکون ہوگا زندگی میں استراب نہیں ہوگا گھر میں دنگا فساد نہیں ہوگا ایسا نہیں ہوگا کہ شام بھی اسی طرح شروع خط شروع ہوئی اور دن بھی اسی طرح شروع ہوا کہ لڑائی جھگڑا ہے گھر میں وہ حیاتِ تَيِّبًا حیاتِ تَيِّبًا حیاتِ تَيِّبًا اور میرے گھر میں سکون نہیں ہے اس کا دوسرا مطلب یہ ہوگا میرے بھائیوں میرے عزیدوں میرے دوستوں کہ مجھ سے عمالِ صالح نہیں ہو رہے ہیں اگر میرے عمال صالح ہوتے میرے عمال نیک ہوتے میرے عمال وہ ہوتے جو اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق ہوتے ہیں تو آج میری زندگی حیاتِ تَيِّبًا ہوتی ہے نعوذ باللہ من ذالک ایسا ممکن نہیں ہے کہ اللہ ایک بات کہے اور وہ جو اس کا ریزلٹ آئے وہ اس کا مخالف ہو اگر میرے عمالِ صالح نہیں ہیں یا میرے پاس ایمان تو ہے اور عمالِ صالح نہیں ہیں میری زندگی حیاتِ تَيِّبًا نہیں ہوگی بے سکونی ہوگی یہ بے سکونی اس وجہ سے ہے کہ میں اللہ کا کہنا نہیں مانتا آپ اندازہ لگائیں اپنی ہماری اولاد جو ہماری پلی گودوں میں پلی بڑی ہوتی ہے بڑے ہو کر جب ہمارا حکم نہیں مانتی علل اعلان وہ کرتی ہے جس کو ہم منع کرتے ہیں تو ہمارے دل پر کیا گزرتی ہے کس کس دوست یار کہ آگے ہم رونا نہیں روتے کہ ساری عمر اسے کھلایا پلایا جوان کیا آج یار اس بچے کو دیکھو میرا ایک کہنا نہیں مانتا تو اس خالقِ کائنات پر میرے عزیدوں دوستوں کیا گزرتی ہوگی جس نے ہمیں زندگی کی ہر سہولت دی دیکھنے کو آنکھیں دی پکڑنے کو ہاتھ دیے سونگنے کو ناک دی سننے کو کان دیے سہد دی تندرستی دی آس دی اولاد دی کتنی نعمتیں دی جس کے لئے اس نے کہا کہ تم گن بھی نہیں سکتے ان کو یہ سب نعمتیں پانے کے بعد اگر ہم اس کی خلاف برزی کرتے ہیں میرے رب پر بھی کیا گزرتی ہوگی یہ الگ بات ہے کہ میرا رب ان سب باتوں سے بہت بلند ہے مگر مجھے سوچنا چاہیے کہ میری اپنی زندگی میں میں اگر کسی کے ساتھ بھلائی کروں اور اس کا کوئی مجھے اچھا سلال نہ دے تو میرے مجھ پر کیا گزرتی ہے جو میری خلاف برزی ہے میری بغاوت میرے رب کے سامنے ہے میں کر رہا ہوں پھر میں کیسے امید رکھ سکتا ہوں اللہ سبحانہ و تعالی نے اندازہ لگائی ہے یہ ذمہ داری بہن اور بیٹیوں پر زیادہ رکھی ہے اس لیے کہ گھر کا سکون انہی کی وجہ سے ہے اچھی بیویوں کی تعریف اللہ نے اس سے زیادہ آپ کے لئے اور کیا خوشکبری ہو سکتی ہے کہ امید سلمہ رضی اللہ تعالی نے ایک دعا پوچھا اے اللہ کے رسول زمین کی عورتیں اچھی ہیں یا جو جنت میں ہورے ہوں گی وہ بہتر ہے اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا میں قربان جاؤں اپنے محبوب علیہ السلام کے آپ نے فرمایا دنیا کی عورتوں کو جنت کی ہوروں پر فضیلت حاصل ہے اللہ وقت پر اندازہ لگائیے یہ آپ کا مقام ہے یہ عورت کا مقام ہے یہ مقام جب ہی حاصل ہوگا جب ہم اللہ کے کہے پر چل کر اپنے گھروں کو جنت کا نمونہ بنائیں گے اندازہ لگائیں آپ کی زندگی صبح سے صبح جب صبح کر روٹے ہیں شام تک اندازہ لگائیے آپ نے سب کچھ کیا بچوں کے لئے کیا شخابند کے لئے کیا گھر صاف کیا کھانا بنایا مگر اللہ کے حکم پر کتنی دیر عمل کیا کتنی دیر ہمارے فون کھلے رہتے ہیں ہم اممہ سے بات کرتے ہیں بہنوں سے باتیں کرتے ہیں بھائیوں سے باتیں کرتے ہیں کتنی دیر ہم سب کچھ سنتے اور دیکھتے ہیں کبھی ہم نے کھول کر کوئی ایک حدیث پڑی اس پر کبھی کوئی نصیت کی بات سنی اردو میں کوئی لیکچر سنا کسی کے تقریر سنی پران کا کوئی کوئی ایک آیت جو سمجھ میں نہ آتی ہو اس کا ترجمہ سنا اگر خود پڑا یا سنا نہیں تو کسی سے پوچھا یہ سب باتیں یہ بتاتی ہیں کہ ہمیں ہم اپنے دین سے کتنی محبت ہے یاد رکھئے جیسا عام مقاولہ ہے کہ ہم نے کہا نا کہ جتنا میٹ جتنی جتنا گھوڑ ڈالو گے اتنا میٹھا ہوگا نا تو یہ حال بھی ہم بندوں کا اللہ کے ساتھ ہے جتنے ہم آجز بن کر اس کے دربار میں اس کی عطاعت کریں گے انشاءاللہ تعالی میرا رب اتنا ہی ہمیں عورتہ فرمائے گا صرف بات ہی ہے کہ جو کچھ اس نے دیا ہے ہم اس پر شکر ادا کریں اس کا اس کے سامنے سجدہ ریز ہوں اپنی اولاد کو تربیت دیں اچھی تربیت دیں کیا اندازہ لگائیں وہ بچہ جو سارے دن یہ فون پر بیٹھا ہوا اپنے گیم کھل رہا ہے آپ تو سمجھ رہی ہیں آپ اپنے فون پر آرام سے بیٹھی ہیں جو مرضی یہ کر رہی ہیں مگر وہ بچہ وہ ہی سیکھے گا جو اس سین پر موجود ہے اپنے گھر کو جنت کا نمونہ ہم جب ہی بنا سکتے ہیں جب ہم ہم اپنی زندگی کو بچوں کی زندگی کو آرام کے ساتھ سکون کے ساتھ اللہ کی کہہ میں ڈال لیں اللہ ہم سے یہ نہیں چاہتا کہ ہم بڑے بڑے علماء بن جائیں آپ بھی فقیح بن جائیں اللہ تو یہ چاہتا ہے ہم سے کہ میرا سیدھا سا حکم ہے میں یہ کہتا ہوں سب سے پہلا حکم اس کا یہ ہے کہ میرے سامنے چکو میری صلاحات ادا کرو پانچ ٹائم آتا ہے صبح اٹھ کر اللہ کا شکر ادا کرے فضر کی نماز اگر نکل بھی گئی ہے صبح جلدی اٹھ کر بھی پڑھ سکتی ہیں نماز کا جو بھی ٹائم ہے گھر میں مسلح بچائے رکھیں آپ ہر مسلح بچائے رہے اس کے برابر میں رہ لو جس پر قرآن رکھا ہوا ہو کبھی بھی قرآن کھولے اور پڑھ لے آپ بچوں کو بھی معلوم ہوگا جب بھی کھڑی ہوں آپ اپنے بچے کو چھوٹا ہے بڑا ہے چھ سات آٹھ سال کے بچے کو وضو کے لیے زور نہ دیں انہیں کیا پتا وضو کیا ہوتا ہے بولو بیٹے آ جاؤ بس آپ نے پانی سے ہاتھ دھولی آ کر نماز پڑھو آپ نماز سکھائیں میاں ہے گھر میں شوہر ہے اگر آپ آپ کے شوہر آپ کے بچے ایک لائن میں کھڑے ہو جائیں خود جماعت کر لیے اپنے شوہر کو کہیں جماعت کہہ رہے ہیں جس طرح وہ مسجد میں نماز پڑھ دیں ہاں یہ بات صحیح ہے کہ ہمیں مسجدوں میں جانا چاہیے مگر بعض اوقات نہیں جا سکتے نہیں جا سکتے تو اپنے گھروں ہی کو مسجد بنا لیں اللہ اکبر اللہ کے رسول علیہ السلام نے ایک مستنع صدیت میں فرمایا کہ اپنے گھروں کو قبرستان مت بنا لو اللہ اکبر اپنے گھروں کو قبرستان مت بنا لو وجہ کہنے کی یہی تھی کہ آپ علیہ السلام کا مقصد اور مطلب یہ تھا کہ گھر ایسی جگہ ہیں جہاں نمازیں پڑھا کرو صرف قبرستان ایسی جگہ ہیں جہاں نماز پڑھنے کی قبرستانوں میں اجازت نہیں ہے تو اپنے گھروں کو بھی ہمیں ایسا نہیں بلانے چاہیے کہ ماز اللہ سمہ ماز اللہ کے قبرستانوں کی طرح ہمارے گھروں میں نماز لاؤں یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں میری بہن رحمت اللہ عالمین کا قول ہے آپ علیہ السلام کو معلوم تھا اللہ نے بتایا تھا کہ جو امت تیری آ رہی ہے محمد علیہ السلام تیرے سے پہلے جو نبی گزرے ہیں ان کا بھی کیا حال ہوا تھا یہ ہمیں ہر وقت سوچنا ہے اپنی زندگی کو بھی جنت کا نمونہ بنانا ہے اپنے گھروں کو بھی جنت کا نمونہ بنانا ہے اس پیغام سے ایک ہی فارمولہ ہے جس طرح دو اور دو چار لازمی ہوں گے اس طرح یہ بھی لازمی ہوگا اس کا نتیجہ بھی لازمی ہوگا کہ میں اللہ کے کہے پر عمل کروں اور میرا گھر جنت کا نمونہ نہ بن جائے ناممکن ہے بالکل این ممکن ہے نتیجہ یہی ہوگا کر کے میں دیکھ لوں کہ اللہ کے حکام پر عمل کریں اور اپنے گھروں کو پرسکون بنائیں زمانے میں جو کچھ ہو رہا ہے اس سے خطہ نظر اللہ سے سہولت مانگے وَسْأَلُ اللَّهَ مِنْ فَضْلِ اللہ نے کہا مجھ سے میرا فضل مانگا کرو یہ چپ کلش میں مت پڑو دنیا کی اس ہنگان میں میں کہ کس کے پاس بہت ہے کس کے پاس کم ہے میرے پاس بہت ہے وَسْأَلُ اللَّهَ مِنْ فَضْلِ اللہ نے فرمایا مجھ سے مجھ اللہ سے میرا فضل مانگا کرو اور یہ ناممکن ہے کہ ہم اللہ سے فضل مانگیں اور سکون زندگی بنائے وہ وعدہ جو اس نے کہا ہے فَلَا نُحْيَ جَنَّهُ حَيَاتًا تَيِّبًا اے اللہ ہم سب کو بھی حیاتِ تَيِّبًا عطا فرما اور حیاتِ تَيِّبًا جن آمال کے ذریعے ملتی ہے ہمیں وہ آمال بھی کرنے والا بنا دے اللہ ہم سب کی دعاوں کو قبول فرمائے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغ وَآخِرُ دَعْوَانَا عَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ